موسیقی سلام علیکم ناظرین میں سید محمد تقی صدای حسینی کے عالمی قبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں آج کی سرخیوں کی طرف سلنگانہ میں بہت جل برقی اور پیارس کی شرخوں میں ہوگا اضافہ ریوند ریڈی نے جبلی ہیلز پولیس سٹیشن پہنچ کر ناراضگی ظاہر کی وکس کی ڈب بھی نگل لینے کے نتیجے میں سات مہا کا بچہ فوت ہائیدراباد میں ایک اور قتل کی وارداد کرونا سے فوت ہونے والوں کے ہر خاندان کو پچاس ہزار معافضہ دینے مرکزی حکومت کا فیصلہ افغانستان کی تعمیر نو کے ذمہ دار امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں روس غزا محمود عباس کے استفعے کا خواہا ایران کا یوروپی یونین کو انتبا جوہری مہایدے کا نتیجہ محسوس ہونا چاہیے آسٹیلیا میں پانچ اشاریہ نو شدد کا زلزلہ فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاز کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندہ نگر حیدربا اب قبلیں تفصیل سے تلنگانہ میں بہت جل برقی اور ٹی آرس کے شرحوں میں اضافے ہونے والے ہیں چیف منشٹر چندر شکر راؤ نے کہا کہ کابینا کے آئندہ میٹنگ میں تلنگانہ میں برقی اور آٹی سی کے شرحوں میں اضافے پر تبادل خیال کیا جائے گا اور مناسب فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے وزارتی ٹرانسپورٹ اور برقی کے حکام کو جامی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت دی چیف منشٹر نے منگل کو پرگتی بھون میں آٹی سی اور برقی کے محکموں کا جائزہ لیا اس موقع پر وزراء کیٹی راما راؤ پی اجائے کمار جگدیش ریڈی آٹی سی چیئرمن باجی ریڈی گوبردھن سی ایس سومش کمار سپیشل سیکریٹری برائے ٹرانسپورٹ اور فائننس سنیل شرما راما کرشنا آٹی سی ایم ڈی سجنار ٹرانسکو سی ایم ڈی پربھا کر راؤ اور دیگر موجود تھے اس موقع پر قرائےوں میں اضافے پر تبادل خیال کیا گیا چیف منشٹر نے کہا کہ آٹی سی کو مضبوط بنانے کے لیے دو سال قبل اقدامات کیے گئے تھے اور یہ افسوسناک ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آٹی سی دوبارہ خسارے میں ہیں اجلاس میں آٹی سی کی مالی حالت کرونا بہران اور لوگ ڈاؤن کے علاوہ ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے آٹی سی پر آئید ہونے والے مالی پوچھ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا آلہ اہدے داروں نے چیف منشٹر کو تفصیلی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا سے قبل آٹی سی کی یومیاں آمدنی تیرہ کروڑ تھی جو بڑی حد تک گھٹ گئی ریاست میں عام حالت بحال ہونے کے بعد آٹی سی کی آمدنی بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے اور آب آمدنی دس کروڑ تک پہنچ چکی ہے چیف منشٹر نے کہا کہ آٹی سی کے صدر نشین اور مینجنگ ڈائریکٹر کا تقرر کیا گیا ہے سب ملکر ٹیم بک کی طرح کام کریں خسارے میں چلنے والے ادارے کو نفع بخش دارے میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کریں ضرورت کے مطابق اصلاحات کریں دور دراز علاقوں تک آٹی سی بسوں کو چلانے کے لیے خصوصی حکمت عملی تیار کریں ٹلنگانہ پی سی سی کے سربراہ ریونٹرڈی نے جبلی ہلس پولیس سٹیشن پہنچ کر ان کی قیام گاہ پر حملہ کرنے والے ٹی آر ایس کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ درچ نہ کرنے پر پولیس رویے پر ناراضگی ظاہر کی اور کانگریس کے کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا واضح رہے کہ ٹی آر ایس کے کارکنوں نے منگل کو جبلی ہلس میں ریونٹرڈی کی رہائشگاہ پر ہنگامہ کیا تھا ریونٹرڈی نے جھگڑے میں ملوش ٹی آر ایس کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بجائے کانگریس کارکنوں کی گرفتاری کی شدید مضمت کی انہوں نے پولیس اہدداروں سے اس بات کی وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا کہ ان کے حامیوں کو کیوں گرفتار کیا گیا انہوں نے سوال کیا کہ ان کے گھر آنے والے ٹی آر ایس قائد ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی پی سی سی صدر نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے ریونٹرڈی نے کہا کہ اگر حملے میں ملوش ٹی آر ایس کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا گیا اور کاروائی نہیں کی گئی تو نتائج سنگین ہوں گے وکس کی ڈبی نگل لینے کی وجہ سے ایک شیرخ اور بچے کی موت ہو گئی یہ واقعہ ریاست تلنگنا کی ظلے نل گنڈا نارکٹ پلی منڈل کے ایک موزی میں پیش آیا سات مہینی کا بچہ وکس کی ڈبی کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ اس کے موں میں چلی گئی اور بچے نے اسے نگل لیا جس کے ساتھ ہی اس کی طبیعت بھی گڑ گئی بچے کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا کہ اس کی موت ہو گئی ہیدر آباد کے ٹولی چوکی کے ندیم کالونی کے قریب ایک نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی محبوب کالونی میں سید جلانی نامی شخص کا محلک ہتیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا مقتول کے رشتہ داروں نے الزام آیت کیا کہ قتل کی یہ واردات میں عمران ملوث ہے اسی نے قتل کروایا ہے قتل کے پسے پردہ انتقامی کاروائی بتائی جا رہی ہے یہ واردات کل رات دیر گئے انجام دی گئی حملہ ور اور ملزمین آپس میں رشتہ دار بتائے گئے ہیں مرکزی حکومت نے کرونا وائرس سے فوت ہونے والے ہر شخص کے خاندان کو پچاس ازا روپیے معافضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں حکومت نے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کرتے خوبے بتایا کہ کرونا کی وجہ سے مننے والوں کے لواہقین ان کو پچاس ازا روپیے کی امداد دی جائے گی کوویڈ انیس متاثر ان کے خاندانوں کے ساتھ ساتھ امدادی کاموں میں شامل افراد کو بھی معافضہ دیا جائے گا مرکز نے واضح کیا ہے کہ نیشنل ڈیزاشٹر مینجمنٹ انتھارٹی نے کرونا کی وجہ سے مننے والوں کے اہل خانہ کو پچاس ازا روپیے معافضہ فراہم کرنے کی تجویز دی ہے مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بھی یہی بات بتائی مرکز نے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ایک حلف نامہ داخل کیا مرکز نے بتایا کہ کرونا کی وجہ سے مننے والوں کے خاندانوں کو مالی امداد ریاستی ڈیزاشٹر ریسپون فنڈ سے فراہم کی جائے گی مرکز نے عدالت عثمہ کو بتایا کہ اس طرح کی امباد کو ایکس گریشیا ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ کوویڈ انیس کی وجہ سے موت کی تصدیق شدہ ہیں دو الگ لگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں جس میں عدالت سے خواہش کی گئی کہ وہ مرکز اور ریاستوں کو ہدایت دیں کہ کرونا متاثرین کے خاندانوں کو چال لاکھ روپیے معافظہ ادا کریں درخواست گزاروں نے عدالت کے نوٹس میں لایا کہ قانون میں کہا گیا ہے کہ جان نقصان کی صورت میں ایکس گریشیا کی علاوہ متاثرین کو مکان کی فراہمی اور معاشقی بحالی کے لیے پھر مدد فراہم کی جائے درخواست کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلے کو محفوظ کر دیا ہے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکنے ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ کے بعد افغانستان میں سماجی اور اقتصادی تعمیر نو کو پہلے فرض کے طور پر تسلیم کریں منگل کے روز ایک بیان میں روسی ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو کی اصل ذمہ دار امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ہیں جو برسوں تک افغانستان میں موجود رہے اس سے پہلے چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان کی تعمیر نو کی ذمہ داری لے اور انہیں اقتصادی اور انسانی امداد پیش کرے پندرہ سے اٹھارہ ستمبر کے درمیان غزا پٹی اور مقموزہ ویسٹ بینک میں کرائے گئے سروے کا نتیجہ بتاتا ہے کہ ان علاقوں کے تقریباً سیونٹی ایٹ فیصد فلسطینی محمد عباس کا استفاہ چاہتے ہیں اس سروے میں ایک ہزار دو سو ستر لوگ شامل تھے اس سروے کے نتیجے کے مطابق سکسٹی تری فیصد فلسطینیوں کا ماننا ہے کہ سیاسی و سماجی کارکن نظار بنات کو فلسطینی انتظامیہ کے اعلی سیاسی و سیکیورٹی اہودیداروں کے حکم سے جان سے مارا گیا جبکہ صرف باویس فیصد لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ہے فلسطینی سیاسی و سماجی کارکن نظار بنات صوبہ الخلیل میں تقریباً تین مہینے پہلے فلسطینی انتظامیہ کے سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسے سروے میں شامل سکسٹی تری فیصد لوگوں نے نظار بنات کے قتل کے بعد ہوئے مظاہروں کی حمایت کی اور سیونٹی فور فیصد لوگوں کا کہنا تھا کہ مظاہرین کو گرفتار کرنا آزادی اور شہری حقوق کی خلاف ورزی ہیں اس سروے میں شامل فورٹی فائی فیصد لوگوں نے حماس کو امور کے سنبھالے میں بہترین متبادل قرار دیا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے یوروپی یونین کی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل سے ملاقات میں کہا کہ ایران کی نئی حکومت ویانہ مذاکرات کو شروع کرے گی منگل کے روز نیو یوک میں ہوئی اس ملاقات میں دونوں اہدداروں نے جوہری مہایدے جی سی پی او اے اور افغانستان کے حالات سمیت مختلف موضوعات پر تبادل خیال کیا ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں تاقید کی کہ ایران مذاکرات کا عملی نتیجہ چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ ایران نہ تو وقت برباد کرے گا اور نہ ہی امریکہ کے غیر معقول طرز عمل کو خبول کرے گا حسین امیر عبداللہ یان نے جوہری مہایدے اور ایران کے تعلق سے بائیڈن حکومت کی سیاست و طرز عمل کو تقریبی بتاتے ہوئے کہا کہ بائیڈن حکومت بھی ٹرمپ کی پولیسی کو آگے بڑھا رہی ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے جوزف بوریل کی کوشش کو سرہتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی یہ سوچتے ہیں کہ ایران پر دباؤ ڈال کر مقصد حاصل کر لیں گے تو سو فیصد غلطی کر رہی ہیں ایرانی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ دباؤ اور دھمکی کا سخت جواب دیتے ہیں امیر عبداللہ یان نے جوزف بوریل سے ملاقات میں واضح کیا کہ سبی فریق اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسی پی او اے کا نتیجہ محسوس ہونا چاہیے عملی طور پر غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ نظر آئی یہ صورتحال ناقابل قبول ہے کہ امریکہ ایک طرف مضبط بات کرے اور دوسری طرف ایران کے خلاف نئی پابندیاں لگائے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر دوسرے فریقوں نے اپنے وعدوں پر حقیقت میں عمل کیا تو ہم بھی ان کے اقدامات کو روک دیں گے جو ہم نقصان کی بھرپائی کے لیے کیے ہیں اس ملاقات میں یوروپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوسف بوریل نے جیسی پی او اے اور مذاکرات کی ناکامی کو ہر فریق کے لیے ناسازگار بتاتے ہوئے کہا کہ یوروپی یونین ٹرم کی سیاست جیسی پی او اے سے نکل لے کے ان کے تقریبی قدم کی شروع سے مضمت کر رہی ہے اور اس تعلق سے اس کی پولیسی شفاف رہی ہے جوسف بوریل کا کہنا تھا کہ امریکہ کی نئی حکومت کے فیصلے سے جیسی پی او اے کو بچانے کے لیے نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے آشٹلیا میں پانچ اشاریہ نو شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ذرائع کے مطابق زلزلے سے متعدد امانتوں کو نقصان پہنچا اور لوگ قوف زدہ ہو کر گھروں سے باغن نکل آئے اطلاعات کے مطابق زلزلے کے چھٹکے آشٹلیا کے شہر میل بون کے قریب محسوس کیے گئے